سٹوڈنٹس لاسٹ موڈیول میں ہم نے ڈسکس کیا کے مین کلسٹرنگ جو الگوریدم ہے اور اس کو کس طرح سے کس سیچویشن میں یوز کرتے ہیں اور اس کا کیا اڈوانٹیج ہو سکتا ہے اس پرٹیکلر موڈیول میں اب ہم اس کی ایک پریکٹیکل اپلیکیشن کریں گے we'll try to learn کہ پریکٹیکل سیچویشن میں آپ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس ایک سیٹ اف ڈیٹا اویلیبل پرلس ایک پروسیس ہے تو فرسٹ i'll just take you through the process کہ یہ پروسیس کس طرح سے کام کرتے ہیں اور یہ جو پروسیس ہے basically it is applicable to any of the other الگوریدم یا جو آپ کے سٹیٹسٹیکل یا میتھمیٹیکل موڈل ان کے اوپر بھی یہ اپلائی ہو سکتا ہے with a little bit of improvisation but یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک طرح کا سٹینڈر پروسیس بھی آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک سیٹ اف ڈیٹا اویلیبل ہے جس کو ہم نے use کرنا ہے in different iterations اور اس کے بعد we will go to the کچھ coding بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ python میں دیکھی جو آپ کا ultimate objective ہے وہ یہی ہے کہ you have to develop your own software codes کہ آپ python میں preferably یا جو بھی آپ کے لیے suitable language ہے آپ اس کو use کرتے ہیں خود یہ ساری programming یہ modeling خود کر سکیں so i'll just take you through the process step one میں ہم نے جو k کی value ہے جو mean ہے اس کو determine کرتے ہیں وہ جو centroid کے ہم بات کرتے تھے کہ اب یہ دیکھیں اس سے پہلے یہ کہ ہمارے پاس یہ ایک set of data available ہے جس کے اوپر ہم نے یہ algorithm اپنا یا اپنا جو process ہے اس کو apply کرنا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں centralized position کو identify کیا اس کا distance measure کیا جو central میں جو position ہے اس کا جو فرض کریں اگر یہ center ہے اس کا اس کا جو distance ہے from different objects وہ measure کرنا ہے آپ نے اس کو ٹھیک ہے اور وہ you will not have to do it yourself کہ آپ نے calculate نہیں کرنا یہ آپ کی جو thanks to rich python libraries جو بھی galvan circuit learn یا جو بھی library آپ use کریں گے it will help you to do this آپ نے simply بڑا basic سا code لکھنا ہے اس میں باقی کام جو ہے وہ آپ کی libraries کرتے ہیں so you don't have to worry about the coding itself اب فلال process کو understand کریں پھر آپ نے کیا کیا ہے آپ نے nearest cluster میں اس کو assign کیا دیکھئے فرض کریں اگر یہ اگر آپ کا وہ center ہے اب اس کا جو distance ہے اگر میں باقیوں کو دیکھوں تو اس کو آپ نے اگر ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں ایک group سے میں ہم نے کیا پھر دو میں کیا پھر تین میں کیا پھر چار میں کیا that is based on the distance from the centroid یہ آپ کا system اس کو calculate کرتا ہے پھر آپ نے ایک centroid بنایا دیا جیسے دیکھئے پھر آپ نے اس کے بعد اس کو change کر دیا you identified کہ یہ جو میں نے پہلے centroid بنایا تھا پہلے میں نے اس کا جو mean position assume کی تھی that is not correct کیونکہ آپ data کے اوپر مسلسل اپنے model کو test کر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا it did not work پھر آپ نے اس کی variance measure کیا clustering دوبارہ کی تو یہ process آپ کا چلتا رہے گا کہ جب تک آپ نے یہ دیکھی اس میں جو important چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ the lowest sum of variance جو جیسے ہی آپ کا variance minimum ہو جائے گا تو آپ اس process سے exit کر جائیں گے you will go to the next step otherwise you will go back to step two اور یہ جو iteration ہے آپ کی it will keep on happening اچھا جیسے میں نے کہا کہ اب ہم کوشش یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا جو ایک feeling as a developer کی وہ بھی آپ اپنی اس کو develop کریں اور یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہے اس میں کافی کام آپ already جو ہم نے machine learning میں یا python میں ہم یہ چیزیں کسی نہ کسی level پہ کر چکے ہیں already تو یہاں پہ آپ نے ان کو practically apply کرنا ہے and i will encourage you i will urge you کہ آپ یہ کام please do all these things by you know by your own hands کیونکہ اب آپ نے دیکھی آپ نے python کی جو وہ integrated development and learning environment وہ آپ بنا چکے ہیں آپ اس کے اندر different libraries import کر چکے ہیں آپ نے کچھ نہ کچھ data بھی اس کے اندر import کیا ہے تو no i believe you are in a very good position کہ آپ you can start taking steps further اب ہم نے کیا کیا ہم نے different libraries کو import کرنا ہو سکتا ہے آپ کی environment میں جیسے matplot lib ہو سکتا ہے یہ پہلے سے ہو یہاں آپ کی کوئی اور library ہے وہ آپ کے پاس پہلے سے ہو ٹھیک ہے تو وہ اگر ہوگی well and good وہ آپ کو automatically آپ کا code بتا دے گا جو آپ کی learning environment اگر نہیں ہے تو آپ نے سمپلی اس کو import کرنا اس کے لئے we have already trained جو کہ اب web پہ جا کے python کی python dot org ہے وہاں سے کر سکتے ہیں کچھ اور کافی بے شمار آپ کے پاس ویب سائٹس available ہے جو آپ کو اس خاص طور پہ python اور اس سے related جتنا development work ہے اس میں وہ سپورٹ کرتی ہیں اچھا پھر آپ نے یہ دیکھی جو میں بات کر رہا تھا کہ scikit learn یہ آپ نے sample data generate کیا اس میں اب آپ کے پاس یہ یہ بھی mention ہے کہ 300 آپ کے پاس sample ہیں چار اس کے اندر centers ہیں یہ آپ sample data جو آپ وہاں سے library سے مل رہا ہے اس کے ساتھ کیونکہ اگر ایک اور چیز جو میں نے آپ کو بتا جی that is called get hub get hub میں بے شمار examples test data sample data اور آپ کی جو libraries کے ساتھ وہ اور آپ پورے کا code بھی available آپ simply اس code کو اپنے پاس type کریں اپنے طور پر اس کو process کر بھی آپ دیکھیں گے تو you will get similar results اس سے آپ کی جو learning ہے that will be quick اس کے بعد next step پہ آگے ہم نے کیا کہ کہ اب ہم نے k mean algorithm کو invoke کیا جیسے میں نے بتایا تھا کہ circuit learn جو ہے library وہ کرتی تھا اس کے اندر simple ایک آپ کا API ہے اس کو آپ have invoked into your code اس کے بعد آپ نے matplotlib جو ہے یہ آپ نے scatter plot کیا کیونکہ ہم نے یہاں پہ matplotlib library بھی ہم نے import کی تھی یہ جو سارا process آپ نے کی ہے اب آپ کے پاس چار different clusters ہیں ایک دو تین اور چار different clusters ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہر ایک سینٹرویڈ ہر ایک اپنا سینٹرویڈ ہے وہ اپنا ایک cluster ہے اور جو ایک cluster ہے اس کے اندر جو data ہے وہ دوسرے cluster سے it may be totally different it may be partially different لیکن ایک cluster جو ہے وہ statistically speaking mathematically speaking دوسرے cluster سے کافی زیادہ جو ہے وہ different ہے اس لئے اس کو نے ان کے سینٹرویڈ define کی اس کے بعد اس نے اس کو پروسس سے گزارا اور ہر سینٹر کے قریب ترین دیکھیں ایک چیز جو اس میں important that is the distance between جو آپ کا یہ جو سینٹر ہے اس کا اس point سے جو distance ہے ٹھیک ہے یہ that is most important تو وہ اس distance کو آپ کا آلگوریدم آلوکیٹ آلوکیٹ آسوری آٹومیٹکلی میئر کرتا ہے پھر اس کو اس particular میں جو ہے آپ کا جو cluster ہے اس یا class of data ہے اس کے اندر اس کو allocate کرتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو یہ ایک اور کوڈ ہے تھوڑا سا کہ یہاں پہ بھی آپ نے سائیکٹ کی لائبریری import کی آپ نے اس کو وہ پروسس چلائے دیکھیں وائل true اور یہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کے comments ہیں جو کہ آپ کو پتا چلتا کہ آپ کوڈ میں لکھ کے آرہے ہیں پھر یہ آپ نے اس کے بعد convergence چیک کی پھر اس کے بعد آپ پر new center define کی آپ نے label return کی یہ that is how you write your code اور جب یہ آپ code لکھیں گے تو you will understand کہ یہ code کس طرح سے آپ کا کام کر رہا تھا اور again end میں آپ کے پاس یہ result آئے گا کہ آپ کے پاس چار different clusters میں data جو ہے وہ آپ کے پاس available ہو گا کہ کس طرح سے آپ data کو select کرتے ہیں test کرتے ہیں train کرتے ہیں iteration میں رہتا ہے until after کہ آپ کے variance is minimized once the variance is minimized آپ اس کو plot کرتے ہیں اس کو you can the data is ready for your next جو بھی آپ نے اس کے اندر اپنا process کرنا ہے